میرا نام عباس سفیر ایڈوکیٹ ہے رہنمائی اسلامی تحریک پاکستان اور صوبائی امیدوار بتا میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شند دنوں پہلے ای ایو ڈیس انفو لیپ کی جو ریپورٹ شائع ہوئی اس میں جو انڈین انوالمنٹ ہے گلگت بلتستان کے اور کشمیر کے اندر جو کہ ایک عالمی تنازع کا حصہ ہے اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ فیک انجیوز اور فنڈٹ لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج کشمیر کے بارے گلگت بلتستان کے بارے خراب کیا جا رہا ہے اور اس ای ایو ڈیس انفو لیپ کو فالو کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے عالمی دنیا دیکھ رہی تھی کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو اس کا ایک واضح ثبوت دو تین دن پہلے شہید وطن حیدر شاہ رزوی کے فرزن مہدشاہ رزوی نے اپنے ویڈیو بیان میں جاری تمام حقائق کو عوام کے سامنے قوم کے سامنے فرانس سے رکھ دیا ان تمام حالات کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بھارت اپنے مضمون مقاصد پورے کرنے کے لیے پیسو کے استعمال سے گلگت بلتستان اور کشمیر میں اپنی انوالمنٹ چاہتا ہے اور مہدشاہ رزوی نے جس ٹولے کی نشاندہی کی ہے میں بحیثت ایک عام شہری گلگت بلتستان اور ایک سیاسی کارکن کے اس ٹولے کو بخوبی جانتا ہوں اور میری قوم بھی جانتی ہے یہ وہی ٹولہ ہے جس کی مہدشاہ نے نشاندہی کی ہے یہ وہی ٹولہ ہے جو دن رات پاکستانی فوج پر بھونگتے ہیں یہ وہی ٹولہ ہے جو مذہبی عقائد پر حملہ کرتا ہے یہ وہی ٹولہ جو گلگت بلتستان کے اندر فہاشی کی اڈے کھولنے کے مطالبے کرتا ہے یہ وہی ٹولہ ہے جو ہمارے معزز علماء کرام کی پگڑیاں اچھالتا ہے جو ہمارے اسلامی بنیادی عقائد پر تنقید کرتا ہے جس سے ہماری بیس لاکھ کی آبادی جو احساسات ہیں وہ مجروع ہو رہے ہیں یہ وہی ٹولہ ہے یہ وہی ٹولہ ہے جو اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں سے انحراف کرتا ہے یہ وہی ٹولہ ہے جو آبا و اجداد کے نظریہ الہا کے پاکستان کی بھی مخالفت کرتا ہے ہم بحیثیت وارث گلگت بلتستان کے آبا و اجداد جو فیصلہ ہمارے آبا و اجداد نے الہا کے پاکستان کا کیا ہم آج بھی اس پر قائم ہیں اور یہ جو ٹولہ ہے جس کی نشاندہی کی ہے گو کی ابھی آٹے میں نمک کے برابر ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر اگر ان پر بروقت کاروائی نہ ہوئی ان کے خلاف برپور کریک ڈاؤن نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں پاکستان کو کچھ مسائل کا سامنہ کرنا پڑ سکے کیونکہ انڈیا ایک سو ساٹھ ممالک میں اگر ای یو ڈس انفو لیب میں آ چکا ہے اپنے معاملات کر سکتا ہے تو ان لوگوں کے ذریعے اس ٹولے کے ذریعے بھی بہت سے معاملات پاکستان میں گلگت بلتستان اور اے جے کے میں خراب کر سکتا ہے تو اس ٹولے کو ٹولے کا تاکوب ہونا چاہیے اور ہرگز ایسی بات نہیں ہے یہ جو ٹولہ پاکستان آرمی کے خلاف بھی نعرے لگاتا ہے جس نے اکسائے پاکستانی فوج کو مرداباد کے نعرے لگاتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے پوچھو اس ٹولے سے پوچھو جس کا پردہ فاش ہو چکا ہے اس سے پوچھو کہ اگر پاکستان فوج مرداباد تو پھر کون سی فوج جنداباد یقینا وہ ہندوستان کی طرف ہمدردی رکھتے ہیں جمع کشمیر میں بھارت نے مظالم کی انتہا کر دیئے سینکڑو دینو کا لاک ڈاؤن تھا کرفیو تھا ہزاروں خواتین کے اسمت دریوی ہزاروں نوجوان ہمارے قتل ہوئے اس ٹولے کو جس کی نشاندہی ہو چکی ہے مہدشاہ رزیوی نے جس کی نشاندہی کیے کیا ان کو کبھی وہ مظالم یاد نہیں آتے ہمارے سڑک کے چھوٹے سے کھڑے کو بھی لے جا کے ریاست پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جبکہ وہاں خون کی ندیاں بہتی ہیں وہاں اسمت دری ہوتی ہے اور اس ٹولے کو وہ چیز کیوں نہیں نظر آتی میری قوم ان سے سوال پوچھتی ہے اور وہ جانتی ہے اور آج تک یہ جس ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں اس ریاست سے محبت ہے آج تک تحریک جعفریہ پاکستان سے لے کر پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ابھی بنی ہے اب تک کا جو منڈیٹ ان پارٹیوں کو ملا ہے وفا کی پارٹیوں کو وہ صرف ایک ہنارے پر ملا ہے کہ اس کو مکمل آئینی صبح بنایا جائے گا گورنگ گورنگ